دوستویں شینبل سریس کا تیسرے اپیسوڈ ہے اور اس کو دیکھ کر در کے مارے آپ کے رانگٹے کھڑے جائیں گے اور یار یہتنا کیوں ڈرارہا ہے آپ یہی سوچ رہے ہیں نا اس اپیسوڈ کی انت میں آپ خود ہی جان جائیں گے تو چلیے آگے بھڑتے ہیں اب تک آپ نے دیکھا کہ شینبل پاور پانٹ کے ریاکٹر کور فٹ گیا اور وہاں کا پرشاستن اس کا سلوشن نکال لے کے بجائے اس کو چھپانے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے ڈیمیج ہوا کور روز نہیں مسئبت کھڑی کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کا سربناش نشچت لگتا ہے اتنا ہی نہیں اس ریڈیشن کی تیورتہ سے جیو جنتوں پر ایسا اثر پڑنے لگتا ہے جس کی کسی نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی انسان ہی نہیں پشو پکشی پیڑ پودے اور باقی سارے جیووں کبھی ہزاروں کی دادات میں درمرن ہونے ہونے لگتا ہے مانفتہ کو چھنبن کرنے والے اس درگھٹنا کو نیانتیت کرنے کے لئے کیا خدم اٹھائے گئے اتنے تناہوں کے بیچ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر انسانیت کو بچانا ہی اپنا کرتے ہوئے سمجھا ان کے جواب ہی ہمیں تیسری اپیسوڈیں ملیں گے تو پچھلے اپیسوڈ میں تین آدمی آئے اور پلانٹ کے اندر جا کر کور کے نیچے کا پانی بھاہ نکالنے کے لئے راضی ہوئے انہیں اندر جا کر اس ٹینک کا ویل کھوننا ہے جس سے کہ پانی بھاہر آ جائے اگر ایسا نہیں کیا تو بہتی بڑی انہونی ہو سکتی ہے یہ تینوں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا پلانٹ کے اندر گئے اور کچھ ہی دن میں ریڈیشن سے ان کی ٹارچ بجھ گئی لیکن ویلڈی جانتا تھا کہ ایسا ہوگا اس لئے اس نے انہیں میکینیکل ٹارچ بھی دے تھی جس کا ہینڈل گھومانے سے ٹارچ جلنے لگتی ہے اس طرح کا سسٹم آپ نے سائیکل کے ڈینیمو سے چلنے والے بل میں دیکھا ہوگا تو اس طرح کی ٹارچ کی مدد سے بھی آگے بڑھتے ہیں باہر بوریس ویلڈی سے پوچھتا ہے کہ اندر ان تینوں کا کیا حال ہوگا ویلڈی بہتی سیریز ہو کر بتاتا ہے کہ تین دن کے اندر بھی بہتی بری موت مریں گے ان کا ہاتھ تو آپ دیکھنی والے ہیں اب بوریس کو اور بھی ٹینشن ہونے لگتی ہے اندر تینوں سکور کے ٹینک کا ویلڈ ڈھونڈ کر اس کو کھول دیتے ہیں اپنا کام کر کے بھی دروازے پر پیٹتے ہیں اور بہار سے دروازہ کھول دے جاتا ہے تب وہاں کھڑی آرمی کی پوری فورس تعلیہ بجا کر ان کا سمبان کرتی ہے ویلڈی بھی ٹینشن میں تعلیب جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے اب اگلے شوٹ میں لیڈیا کو دکھاتے ہیں جو اپنے پتی ویزلی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور موازکو کے ہاؤسپیٹل سکس میں پہنچ چکی ہے وہ اندر جانا چاہتی ہے لیکن اس ہاؤسپیٹل کے انچارج منع کر دیتی ہے لیڈیا اس عورت کو رشوت دیتی ہے اور وہ ترنت ایک ویزیٹر پاس دے کر کہتی ہے تم کسی سے بات مت کرنا چپ چاپ جا کر اپنے پتی کو دیکھ کر واپس آ جاؤ سمجھی آپ نے کیا سوچا تھا کہ رشوت کا ڈسکو ڈانس صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے ارے جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں وہاں رشوت بھی رہتی ہے اب لیڈیا اندر جاتی ہے لیکن اسے ایک ڈاکٹر منا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں ریڈیشن فیلی ہوئی ہے تمہیں اندر کس نے بھیجا ڈاکٹر مجھے کمانڈر نے یہاں بھیجا ہے لیکن میڈم ہم کسی کمانڈر کا آرڈر نہیں مانتی تم جلدی سے بھاڑ چلی جاؤ ڈاکٹر پلیز میری مدد کیجئے میرے پتی یہاں ہے میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں اب ڈاکٹر ذرا سوچ کر کہتی ہے اوکے اوکے لیکن اسے ڈوڑ سے دیکھ کر واپس آ جانا اوکے اور باتیں کرنے کی کوشش مت کرنا اوہ تھینک یو ڈاکٹر یہ کہہ کر لیڈیا جانے لگتی ہے کہ اچانک ڈاکٹر پھر روکتی ہے رکی رکی کیا پریگنٹ ہے لیڈیا ایک سیکنڈ کے لئے سوچ کر کہتی ہے اوہ نہیں تو اب ڈاکٹرز کو علاو کر دیتی ہے لیڈیا اندر جا کر دیکھتی ہے کہ جانوبل کی ریڈیشن سے پیڈیت فائر فائٹرز بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کی سکین ایک دم لال ہو گئی ہوتی ہے اور ایک دم سوکنے بھی لگتی ہے لیکن اس کے پروہ کے بناوے مزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں ویزلی لیڈیا کو دیکھ کر بہتے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا اب جانوبل میں آرمی آفیسٹس ہائی لیول ڈو سی میٹر سے ریڈیشن لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ لیک ہو کر بھا نکلنے لگا ہے جو پورے بیسمنٹ کو پگلا کر رکھ دے گا اور اگر پلانٹ کا بیسمنٹ پگل گیا تو یہ سارا ریڈیشن انڈرگارڈ میں جانے لگے گا اور یہ کہتے ہوئے اس کا چیرہ بہت تینسٹ ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میوزک اونچ آفنے لگتا ہے اس کی پوری ٹینشن ہمارے اندر ٹرانس پر ہونی لگتی ہے کیونکہ اگر تھڑتی کی اندر یہ خطرناک ریڈیشن جانے لگا تو پھر جینے کے لئے بچے گا ہی کیا اب ہسپیٹل سکس میں لیڈیا بہار بیٹھ کر سو رہی ہوتی ہے کہ اچانا کے ایک چیک سنائی دیتی ہے لیڈیا گھبرہ کر بھاگتی ہے اور اندر جا کر ویزلی کو دیکھتی ہے ویزلی جو صوبے تک ٹھیک لگ رہا تھا اور لیڈیا سے باتیں بھی کر رہا تھا اب اس کے پورے شریع میں اوبار آنے لگتا ہے ویزلی کی حالات دیکھ کر لیڈیا چلانے لگتی ہے تب ڈاکٹر آکا لیڈیا پر چلاتی ہے کہ میں نے تم سے منع کیا تھا نا یہاں ریڈیشن ہے سمجھے ریڈیشن پھر تمہاری بھی یہی حالت ہوگی تم اسی وقتیان سے نکل جاؤ اب سیکریٹری جنرل گوربچے کو دکھاتے ہیں جو بیسمنٹ ہے وہ پگل رہا ہے اگر بیسمنٹ پوری طرح سے پگل گیا تو کور اور اس کا ریڈیشن سیدھے دھرتے کے اندر اتر جائے گا اور گراؤنڈ وارڈر کو گنٹامی نٹ کر دے گا اس پانے کے بھروسے اس دیش میں اسی ملین لوگ ہیں جو یا تو پانے کی بینا مڑ جائیں گے یا پھر اس پانے کو پی کر مڑ جائیں گے اب یہ سب سن کر گوربچہ پسینا پسینا ہونے لگتا ہے تب ویلڈی سجھاپ دیتا ہے کہ کور اور دھرتے کے بیچ میں ہمیں ایک ہیٹ ایکسٹینشن فٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ اگر کور اور بیسمنٹ پگل بھی گیا تو ریڈیشن دھرتے کے اندر نہیں جائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں اس دیش کے ہر کونے سے جتنا لکویڈ نیٹر جن لاز سکے یہاں لانا ہوگا اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو باہر سے منگوائیے گوربچہ پہتا ہے جو چاہے جہاں سے چاہے لے لو لیکن اس سمجھے کو سلجھاؤ تب ویلڈی فون چھین کر کہتا ہے کہ اس سمجھے کو سلجھانے کے لئے آپ پہلے اپنے ڈیپیٹوک آرٹ دیجئے کہ گھٹنا اسطل سے 30 کلومیٹر کی ریڈیس تک کانٹامیٹ جون کوشش کر دیا جائے میں کب سے یہی کہہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ سریعیسٹی نہیں لے رہے ہیں گوربچہ پہتا ہے کہ میں ابھی آرٹر دیتا ہوں آپ لئے ٹینشن مت کیجئے آپ کسی بھی طرح ہماری مدد کیجئے ویلڈی کی ٹینشن کو دیکھ کر بوریس اسے شاند کرنے کے لئے واک پہ لے جاتا ہے اب واکنگ کے دوران بوریس گھبرا کر پوچھتا ہے کہ ان تین آدمیوں کا کیا حال ہوگا جو پرانٹ کے اندر گئے تھے ریڈیشن بھلے ہی نظر نہیں آتا لیکن اس کی اثر سے سب سے پہلے تو ان کی اسکین افیکٹ ہوگی پھر ان کا بون میرو پوری طرح سے مٹ جائے گا اور پھر ان کے شریر کے سارے سیلس مننے لگیں گے اور دو ہی دنوں میں ان کا شریر پگلنے لگے گا اور وہ بہت ہی گھرونی موت پریں گے بوریس کی بولتی بند ہو جاتی ہے پھر بھی وہ حمد کر کے اصلی سوال کرتا ہے وہ لوگ تو اندر گئے تھے لیکن ہم جو بھار کھڑے ہو کر دیکھ رہتے ہماری کیا دو درشا ہوگی ان تینوں کے پاس تین دن کی ڈیڈ لائن ہے اور ہمارے پاس دو سال کی ڈیڈ لائن ہے دو سال کے اندر ہمیں بہت ہی گھرونی موت پریں گے اب بوریس فریز ہو کر کھڑا ہی کھڑا رہ جاتا ہے تب وہی جوڑی آتی ہے جو ویلڈی سے ہوتیل میں ملی تھی ویلڈی بوریس سے پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں جو ہر جگہ مجھے نظر آ رہے ہیں بوریس بتاتا ہے کہ وہ KGB نام کی سنستہ سے ہیں جو سرکار کی سیکرٹ ایجنسی ہے اور اس طرح کی گھٹاوں کے بیچ آ کر وہ پرشیاسن کی جاسو سے کر کے سرکار کو ریپورٹ دیتے ہیں اگر ایک چھوٹی سے بھی غلطی ہم سے ہو گئی تو ان کی ایک ریپورٹ سے ہم سب کا کریئر اور زندگی مٹی میں مل سکتی ہے پہلے تو وہ چھپ کر کام کرتے تھے لیکن اب ہمارے سامنے ہی ہمارے جاسو سے کر رہے ہیں تم بھی سابدھان رہے نا اب ویلڈی اولانا سے ملنے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گراؤنڈ وارٹر کو ریڈیشن سے بچانے کے لیے وہ ہیٹ ایکشنسن کا پریوک کرنے والے ہیں اولانا کو بھی یہ آئیڈیا ٹھیک لگتا ہے اور وہ کہتی ہے یہ سلوشن اچھا ہے لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ رییکٹر کور کیسے بٹا نورملی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہو چکا ہے اس کے سچائی تو ہمیں صرف پلانٹ کے سائنٹسٹ اور انجینری بتا سکتے ہیں جو اس وقت موسکو کے ہسپیٹل سکس میں ایڈوٹ ہے تمہیں موسکو جا کر ان کا ڈیٹیل انٹرویو لینا ہوگا اولانا بھی اس مشن پر جانے کو تیار ہو جاتی ہے اب جینیویل کے پاس ایک کول مین کو دکھاتے ہیں جہاں مائنرز کام کر رہے ہوتے ہیں تب پوری آرمی پروڈکشن کے ساتھ ایک کار وہاں آتی ہے جس میں منسٹر آتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ مائن میں اس وقت کتنے آدمی ہے ورکر کا لیڈر بتاتا ہے کہ سو ورکرز ہیں اب منسٹر کہتا ہے تم سب اپنے سارے ایکیومنٹس لے کر اس گاڑی میں چڑ جاؤ لیکن سر ہم کو ایکیومنٹ لے کر جانا کہا ہے دیکھو مجھ سے سوال مت کرو جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ سمجھے دیکھیں سر آپ اس طرح ہم کو دھمگا نہیں سکتے گن کے ساتھ تین چار آدمی کیا لے آئے آپ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھنے لگے کہاں جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہم کو بتاؤ ورنہ ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں ان کی باتیں سن کر تو منسٹر بھی گڑ گڑانے لگتا ہے دوستوں یہ سوویس لنگ یعنی کمیونسٹرکار ہے یہاں سب سے زیادہ اہمیت مزدور یا ورکرز کو دی جاتی ہے یہاں نیتا بیتا اپنا راوب نہیں جھار سکتے اور منسٹر ذرا دھیمی آواز میں کہتا ہے کہ چینوبل میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ریاکٹر کور کی ریڈیشن کا دھرتی میں اتنے کا خطرہ ہے اس کو روکنے میں آپ ہماری مدد کیجئے یہ ہوئی نا بات منتری جی اس طرح رسپیکٹ دو گے تو ہم بدلے میں بھی رسپیکٹ دیں گے دیش اور دنیا کی سرکشہ کا سوال ہے تو ہم ضرور چلیں گے چلو بھائیوں منتری جی کے لیے نا سہی لیکن دیش کے لوگوں کے لیے تو ہم جان بھی دے سکتے ہیں اب یہ کہہ کر وہ ایک گاڑی میں چڑھتے ہیں جاتے جاتے میں منتری کو تھپ تھپا کر اس کا مقالعہ کر دیتے ہیں اب لیڈیا کو دکھاتے ہیں جو ویزلی کے پاس بیٹھی ہے ویزلی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے وہ ذرا بھی ہلا تو اس کی خال کھینچ کر شریڈ سے الگ ہو جائے گی زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کا شریڈ تیزی سے سڑ رہا ہوتا ہے وہ لیڈیا سے وینتری کرتا ہے کہ ریڈیشن سے میری حالت بہتی بہتر ہو چکی ہے تم پلیز یہاں مت رہو پلیز چلی جاؤ لیکن لیڈیا کہتی ہے چاہے جو بھی ہو جائے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیڈیا پتا نہیں میں بہاری دنیا کو پھٹ سے دیکھ پاؤں گا بھی یا نہیں کیا تم کھڑکی کھول سکتی ہو اور کھڑکی کھولتے ہی ویزلی کی آنکھ چلنے لگتی ہے اور لیڈیا اسے کارا چشمہ پناتی ہے لیڈیا مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا تم پلیز مجھے بتاؤ کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیڈیا کے کر کے اسے خوبر دے رہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور اسے دیکھ کر تو ہم ایموشن ہو جاتے ہیں دوستو پھر اولانہ کو دکھا آتے ہیں جو چینیول بلاش کی سچائی جاننے کے لیے اسی ہسپیٹل سکس میں آئی ہے سب سے پہلے وہ سینئر سائنٹس ڈیت ٹاپ سے ملنے جاتی ہے جس کے سارے بات جھڑ چکے ہیں اور اس کی حالت بہت ہی بری ہو چکی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہنے سے منع کر دیتا ہے اس درگھٹا کا کارن اسی آدمی کی لا پر وہی تھی اب جینیول میں ان مائن ورکرز کو دکھاتے ہیں جو پروڈیکٹیو سوٹ اور ماسک پہنے کر تیار ہوتے ہیں ویلڈی ان کے لیڈر کو بتانا چاہتا ہے کہ پلانٹ کے اندر جا کر کام کرنے سے ورکر کو کیا کیا خطرہ ہے کور کے پاس جو لوگ جائیں گے وہ تین دن میں مڑ جائیں گے ان ورکرز کا کام کور کے نیچے ہوگا اور یہ لوگ بھی دو تین ہفتوں میں مڑ جائیں گے بوریس پتلے کی طرح کھڑا رہتا ہے تب ورکرز کا لیڈر بہت ہی تھاٹ سے وہاں اکڑ سیگریٹ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سر کیا کہنا چاہتے ہو ویلڈی سب کچھ ساپ ساپ ایکسپین کرتا ہے کہ کور کا ایریڈیشن دھرتی کے اندر جانے والا ہے اور آپ کی مدد سے ہم اس کو روک سکیں گے میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے آپ کو ایک سرنگ خودنی ہے جو پلانٹ کی کور کے نیچے تک پہنچے گی ہم آپ کو لیکویڈ نیٹروجن اور ہیٹ ایکسٹنشن دیں گے جنہیں آپ کو کور کے نیچے کی جگہ پر ایک بیڈ کی طرح فیلانا ہے اور ایسا کرنے سے کور کا ریڈیشن اس بیڈ پر ہی رک جائے گا اور گراؤنڈ وارٹر سرکشت رہے گا لیڈر کہتا ہے اوکے سر مجھے منظور ہے لیکن اس کام کے لئے ہمیں چار سو آدمیوں کی ضرورت پڑے گی اس کی تم چنتہ مت کرو اور آدمیوں کا انتظام ہو جائے گا لیکن یہ کام دو ہفتوں میں ہو جانا چاہیے ورنہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا اوکے سر فکر مت کرو کام ہو جائے گا یہ آدمی ذرا اکڑوئی سائی لیکن اسے موت کا ڈر نہیں ہے دیش کو بچانے کے لئے بیچارہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس خطرنا کام پر لیا آیا ہے اب ایک دم ٹاپ اینگل پر پلانٹ کو دکھاتے ہیں اور نو دن ہو چکے ہیں اور اب بھی کور اس طرح لگاتا اور چل رہا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ لگ بگ پانچ سو مائن ورکر سرنگ خود رہے ہوتے ہیں اور سرنگ کے اندر باہر جا رہے ہیں تب ورکرس ان کے لیڈر کو بتاتے ہیں کہ ہم سے اور نہیں ہوگا سرنگ کے اندر کا ٹیمپرچر پچاس ڈگری سے زیادہ ہے اور ہم سے کام بلکل نہیں ہو پا رہا ہے لیڈر ذرا سوچ کلمٹری جنرل کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اندر تاپ مان بہت زیادہ ہے سر اور اوپر سے آپ نے اتنا بھاری ماسک پہن کر اندر جانے کو کہا ہے اور اسے پہن کر تو ورکرس آنس نہیں لے پا رہے ہیں آپ کسی طرح فین یا وینڈیلیشن کا اندزام کیجئے لیکن جنرل کہتا ہے فین نہیں لگے گا کیونکہ اس سے ریڈیشن سے بھاری مٹی اور دھول بہا نکلے گی اتنا ہی نہیں فین کے چنلے سے وہاں کی دھول مٹی آپ کے لنکس میں جا سکتی ہے کیا مزاک کرتے ہیں سر اس طرح کی ٹیمپریچر میں تو ورکرس اندر ہی مٹ جائیں گے لیکن جنرل صاحب انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب لیڈر کو بہت ہی غصہ آتا ہے اب ہسپیٹل سیکس میں اولانہ ایک نرز کے بھیس میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ اس جوان لڑکے سے ملنے جاتی ہے جو اس دن چنیول پلانٹ میں روتے ہوئے پانی کا ویل گھومارا تھا اب وہ نوجوان نہیں اسی سال کا بھوڑا لگتا ہے اور اس کا شریعت سڑ رہا ہوتا ہے اولانہ پوچھتی ہے کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس رات کیا ہوا اور تم اس پلانٹ میں کیا کام کرتے تھے میں وہاں جونئر انجینئر ہوں اور تمہاری عمر کیا ہے اب اس کی عمر سن کر اولانہ چونک جاتی ہے کیونکہ اب اس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ جوان ہے کیا آپ اس دن کی گھٹا کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں بتا سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ مورتا ہے تو اس کی ناک سے بہت خون بہنے لگتا ہے یہاں ویزلی کی حالات بہت سے بہتر ہونے لگتی ہے اور اسے دوسرے روح میں شفٹ کیا جاتا ہے لیکن لیڈیا اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے ڈاکٹر اسے منع کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے مجھے بتا ہے کہ ویزلی کسی بھی وقت مار سکتا ہے اس کے آخری پلوں میں میں اس کے ساتھ اینا چاہتی ہوں پلیز مجھے مت روکھئے اب یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اب ڈاکٹر مان جاتی ہے لیکن کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن اس پلاسٹک شیل پر مت جانا اس کے باہر کھڑی ہو کر اس سے بات کرتی رہنا لیڈیا اندر چلی جاتی ہے اور ویزلی کی حالات دیکھ کر ٹوٹی جاتی ہے پھر اس کے ہاتھ کو چھو کر کہتی ہے ویزلی میں پلیگنٹ ہوں مرنے کی حالات میں لیڈیا ویزلی کو کم سے کم ایک خوشی دینا چاہتی تھی اور اسی رئے اس نے وہ سچا اس کو بتا دی ہے یہاں ویلڈی کو سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا وہ دیکھ بوریس کہتا ہے مسٹر سینٹسٹ اس طرح ایک قسمت کو کوس کے کیوں میٹھے ہو اس وقت میں دو تین پیک مانا چاہتا ہوں کیونکہ بھار مائن ورکرز جی جان سے کام کر رہے ہیں لگتا ہے ہماری ڈیڈ لائن سے بہت پہلے ہی بھی کام کو ختم کر دیں گے تب ایک سولدیر آ کر کہتا ہے سر ایک اور پرابلم ہے یار تم لوگ ایک سیکنڈ کے لئے بھی چینس نہیں رہنے دوگے کیا اب پرابلم کیا ہے آپ بھارا کر دیکھیں سر یہ لوگ بھار جا کر دیکھتے ہیں تو چونک کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں شاید یہ سین آپ نے دیکھنا چاہو گے دراصل سارے ورکرز اپنے کپڑے اتار کر کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اس طرح ریڈیشن کی جگہ پر ننگ آ ہو کر کام کرنے کا کیا مطلب ہے تب ورکرز کا لیڈر کہتا ہے تو پھر کیا کرے سر کوٹ سوٹ پہن کر سننگ کو دیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اندر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے فین یا کسی طرح کے وینٹیلیشن کا انتظام کیجئے لیکن آپ کا جنرل مانی نہیں رہا تھا اور اندر میرے آدمی جل کر راکھ ہو رہے ہیں اس لئے کپڑے اتار دیے ہیں ویلڈی کہتا ہے لیکن یہ بہت خطناک ثابت ہوگا ان سب کی جان کو خطرہ ہے تم ان کو سمجھاؤ سر میں کیا سمجھاؤں گا آپ اندر جا کر تو دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے لیکن ڈیوٹی پہ آنے کے بعد ہم پیچھے نہیں اٹیں گے چاہے ننگائی کیوں نہ ہونا پڑے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اس طرح ایک آدمی نہیں برکی چار پان سو آدمی بینہ کپڑے پہن کر کام کر رہے ہوتے ہیں اب نجانے ریڈیشن سے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا ہسپیڈل سکس میں اولانا اس جوان انجینئر سے اس دن کی ایکسپوزن کے بارے میں پوچھتی ہے وہ بتاتا ہے کہ کور کے فٹنے سے پہلے اس کا پاور دو سو سے چارٹس ہو گیا تھا لیکن جب آپ لوگوں کو پتا چلی گیا تھا کہ پاور اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اس وقت ایزر فائیب ایمرجنسی بٹن پریس کر کے اس کو شٹڈاؤن کیوں نہیں کیا میڈم آپ بلکل ٹھیک کر رہی ہیں میں نے اس دن طرح یہ بات انجینئر اکیمو کو بتائی تھی اور اس نے ایزر فائیب پریس بھی کیا لیکن اس کو پریس کرنے کے بعد بھی کور کا ایکسپوزن ہوا اولانا چونک جاتی ہے کہ شٹڈاؤن کا بٹن پریس کرنے سے کور کیسے فٹ سکتا ہے وہ تو میں نے جانتا میڈم اب یہ سن کر اولانا کے ہاتھ پر کامپنے لگتے ہیں پھر ہمت کر کے وہ اکیمو نام کے انجینئر سے ملتی ہے اور وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایزر فائیب پریس کرنے کے بعد ہی کور فٹا تھا اب اولانا بہت ہی کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں اس بارے میں سوچتی بھی وہ باہر آتی ہے کہ ایک کمرے میں وہ لیڈیا کو دیکھتی ہے لیڈیا اپنے پتی کا ہاتھ اپنے پیٹ میں رکھ کر اس سے بات کر رہی ہوتی ہے اب یہ دریشے کو دیکھ کر اولانا اگدم شوک ہو کر اندر جاتی ہے اور لیڈیا کو باہر کھیچ لیتی ہے مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو یہ کہہ کر لیڈیا چلا رہی ہوتی ہے تب وہاں آتی ہوئی ڈاکٹر پر اولانا چلاتی ہے کہ انہیں آپ نے اندر علاو کیوں کیا یہ عورت پیگننٹ ہے اب ڈاکٹر پیچاری ٹینس ہو کر کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پیگننٹ تھی لیکن انہوں نے تو منع کیا تھا ڈاکٹر اور اولانا دونوں ریڈیشن کے خطروں کو بکو بھی سمجھتے ہیں پیٹ کے اندر کے بچے کو اس پاورفل نیوکلی ریڈیشن سے بہت خطرہ ہوتا ہے اب اس بیچ ایک آدمی آ کر اچانک اولانا کو ارش کر دیتا ہے یہ کیجی بھی نام کی سنستک آدمی ہے جو گورنمنٹ کے لئے سیکرٹ سرویس کا کام کرتا ہے یہ اولانا کو فالو کر رہا تھا اولانا کہتی ہے کہ میں چینیبل کمیشن سے اوفیشلی یہاں آئی ہوں آپ مجھے ارش نہیں کر سکتے اچھا اوفیشلی آئی ہو تو اس طرح نرس کے بھیس میں کیوں آئی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اب چلیے ہمارے ساتھ یہ کہہ کر وہ اولانا کو لے کے جاتے ہیں موسکو میں آپ دوسری میٹنگ ارینج کی جاتی ہے میٹنگ ہال کے باہر ویلری بیٹھا ہوتا ہے تب بوریس آ کر کہتا ہے کل رات کو کیجی بھی نہیں اولانا کو ارشٹ کر لیا ہے لیکن اسے ارشٹ کیوں کیا گیا اسے کی فائنڈنگ سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایکسپوزن کیوں ہوا تو کیا سرکار بھی سچائی نہیں جانا چاہتی کیجی بھی سرکار کے لئے تو کام کرتی ہے اس پر بوریس کہتا ہے یہ سب تو پولٹیکل کھیل ہے دوست لیکن تم نے اولانا کو وہاں کیوں بھیجا اور ان کے کام سے ہم ایک بہت بڑی مصیبت کو روک سکیں گے اب یہ سن کر سبھی تالیاں مجھا رہے ہوتے ہیں اور میسٹر ویلری آگے کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے بولیس ٹھیک کہہ رہا ہے مائن ورکرز کی مدد سے ہم ایک مناشت کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا کا گراؤنڈ وارٹر کنٹامنیٹ ہونے سے بچ جائے گا لیکن اب ایک اور پربلم آگا ہی ہے دراصل کور کھل گیا ہے اور اس کا ریڈرشن ہوا میں فیل چکا ہے اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ چینبل سے چھپی سو پچاس کلومیٹر ریڈیس کا ایریا کنٹامنیٹ زون گوشت کر دیا جائے اور ویشلز کو وشواس نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے ایریا میں کنٹامنیٹر فیل سکتا ہے تب ویلری کہتا ہے اس میں وشواس کرنے یا نہ کرنے کا سوال نہیں اٹھتا چینبل کی حالات آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے اتنا ہی نہیں یہاں سے چار سو کلومیٹر کی دوری پر کئی شہروں میں ریڈرشن آلڈی فیل چکا ہے بات کو سمجھئے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اتنا ہی نہیں چھپی سو پچاس کلومیٹر کے اندر سب ہی لوگوں کو وہاں سے اٹھانا ہوگا اس کے بعد اسی ہے کہ کتے بلی دوسرے بشو بکشی کیڑے مکوڑے اور ہر جیب جنتوں کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ ان سے ریڈرشن فیل سکتا ہے چینیبل سے سو کلومیٹر کی دوری تک ہر پیڑ پودھے کو جلانا ہوگا تب ہی ہم ریڈرشن کا فینلہ کچھ حد تک بند کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں کیا تو کروڑوں لوگوں کی جان جائیں گی میٹنگ ہال میں ایک دم سناٹا چھائے ہوتا ہے شروع سے ہی ویلڈری بلکل ٹھیک سجاؤ دے رہا تھا اس لئے سب کو بشوہ سجاتا ہے کہ اس بار بھی اسی کی بات ماننی سمجھداری ہوگی تب گور بچپ کہتا ہے آپ کو پوری پرمیشن دی جاتی ہے اور آپ کے سجاؤ کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے گا اس کے ساتھ ایمیٹنگ ختم ہوتی ہے اور ویلڈری کے جب کے چیف کے پاس جا کر کہتا ہے اولانا ہماری ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کے لوگوں نے اس کو ریش کیا ہے میری منتی ہے کہ اولانوں کو ترونت ریلیس کر دیا جائے لیکن چیف کہتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ ذرا وہاں تو دیکھئے ویلڈری اس دشاہ میں دیکھتا ہے تو چیف کی جاسوسی کرنے کے لئے سرکار نے ایک اور آدمی کو اپوائنٹ کیا ہے دیکھ لیں آپ نے میں اپنا کام ٹھیک سے کرتا ہوں یا نہیں یہ دیکھنے کے لئے سرکار اسے تنکھا دیتی ہے اولانا کو ریش کرنے کا اوڈر سرکار نے دیا تھا اور اگر میں نے ان کا اوڈر نہیں مانا تو میری نوکری چلی جائے گی دیکھیں میں سرکار کی مدد کے لئے ہی یہاں آیا ہوں اور اولانا میری مدد کر رہی ہے سرکار سے میں بات کرلوں گا آپ پلیز اولانا کو ریلیز کر دیجئے ٹھیک ہے مسٹر ویلڈری میں اپنی ٹیم سے ریسکس کر کے آپ کو اس بارے میں انفرم کروں گا اب یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اس رات ویلڈری اولانا سے ملنے جاتا ہے تو اسے بھی اندر کر دیتے ہیں اولانا کے ریلیز کی فارملٹیز چل رہی ہوتی ہیں تب ویلڈری اولانا کو مائن ورکرز کی کام کے بارے میں بتاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں کیا رکھتا ہے کہ اس طرح لیکویڈ نیٹروجن اور ہیٹ ایکسٹرنشن فیلنے سے ریڈیشن دھرتی کے اندر بلکل نہیں جا پائے گا صرف 40% چانسز ہے کہ ریڈیشن دھرتی کے اندر جا سکتا ہے لیکن اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہم صرف بھگوان سے پراتھنا کر سکتے ہیں کہ اس 40% کی نوبت کبھی نہ آئے یار اولانا مجھے تو 50% بھی بشواس نہیں ہے اب اس طرح ان دونوں سینٹس کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اس وشہ میں ایکسپرٹس ہیں تب اولانا بتاتی ہے کہ میں ہسپیٹل میں تین چار انجینئر سے مل پائی ان سے مجھے یہی پتا چلا کہ امرجنسی شیٹ ڈاؤن کا بٹن اے زیڈ فائی پریس کرنے کے بعد ہی کور فٹا اس پر ویلی بھی چونگ جاتا ہے تب ان دونوں کو ریلیس کر دیا جاتا ہے اب جینور کے آس پاس کے شہروں کو دکھاتے ہیں جہاں آرمی آ کر وہاں کے لوگوں کو آرمی جوائن کرنے کا آفر دیتی ہے وہ اس لئے کہ دیش میں ایک بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور اس کے لئے سولڈرز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں اگلے اپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے سرکار کا پلان یہ ہے کہ دیش کے ہر ناغری کو چیک کیا جائے گا اور پورے دیش کی جنتہ کو دو گروپس میں بٹا جائے گا ایک گروپ میں وہ لوگ ہوں گے جو ریڈیشن سے پیڈیت ہو چکے ہیں اور دوسرے گروپ میں وہ لوگ جو ریڈیشن سے پیڈیت نہیں ہیں اس طرح لوگوں کو علا کر کے ہیلڈی لوگوں کو کسی سیف جگہ پہ لے جانا ہوگا سوچی یہ کتنا بڑا اور لمبا کام ہوگا اس کام کو آرمی ہی کر سکتی ہے اس لئے سرکار یہ گوشنا کرتی ہے کہ کوئی ایکزام یا انٹریویو نہیں ہوگا جو بھی آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے انہیں یہ اوپن آفر دیا جا رہا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ کئی نوجوان اس آفر کے دوارہ آرمی میں جوائن ہوتے ہیں اگلے شوٹ میں قبرستان جیسی جگہ کو دکھاتے ہیں جہاں کئی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں سینی سممان کے ساتھ کئی ملت شریروں کو دفنا جاتا ہے یہ ان فائر فائٹرز کے شریر ہیں جو چینیبل پاور پرانٹ میں آگ بوجاتے ہوئے ریڈیشن سے افیکٹ ہو گئے تھے اور بہت پیڑا سینے کے بعد انہوں نے آخری سانس لی تھی ان کے شریر لوہے کی شو پیٹیوں میں لائے جاتے ہیں اور شہر سے دور ایک جگہ پر بہت بڑے کھڑے مینے لائن میں رکھا جاتا ہے پھر ان پر مٹی کے بجائے کنکریٹ مکس ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے شریر کا ریڈیشن مٹی میں مکس نہ ہو تب لیڈیا کو دکھاتے ہیں جو اپنے پتی کی کوئی یادگار چیز آپ نے پکٹ کر رو رہی ہوتی ہے اور اسی شوٹ کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کو کیسے اس جگہ سے ہٹائے گیا اور باقی جیب جنتوں کا کیا حال کیا گیا کیا آپ یہ اس جلتے بے کور کو بجھا سکے یہ تو اگلے دو اپیسوڈ میں ہی پیتا چلے گا تو آگے کی اپیسوڈز بھی ضرور دیکھیں اور ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کے کمیٹس بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہیں اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ یہ ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور فائنلی تھینکس ور ووچنگ